موسیقی دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں ناظرین آداب ڈیڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں آج ہم گفتگو کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری اور ان کی زندگی کو اوپر اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص میمان جن کا میں تعرف کرا دوں میرے پہلے میمان ہیں ڈاکٹر محمد قاظم صاحب جن کا تعلق شعب اردو ڈیلی انورسٹی سے ہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کو اردو عدب میں بہت ہی ذات و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے ہمارے دوسرے میمان ہیں جناب فہیم اختر صاحب جن کا تعلق انگلینڈ کے شہر لنڈن سے ہے اور بہت مشہور شاعر ہیں اور آپ کا جو متعلیہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہمارا کلاسک ورثہ ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے مولانا الطاف حسین حالی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور شاعر عدیب دانشور مورغ سوان نگار اور اردو کی جتنی بھی اہم اصناف ہیں سب پر آپ نے تباہ آسمائی کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں لیکن آپ کی دو کتابیں ایسی ہیں جس کو ہماری پوری عدبی دنیا میں بہت ہی عزت حاصل ہے ایک یادگار غالب اور دوسری مقدمہ شعر و شاعری ان دونوں کتابوں کے تعلق سے بھی ہم گفتگو کریں گے تو ہم اب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو میرا پہلا سوال ڈاکٹر محمد قاظم صاحب آپ سے ہے کہ آپ نے حالی کو پڑھا بھی ہے حالی کو پڑھاتے بھی ہیں آپ کلاس میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو حالی کی ابتدائی زندگی ہے وہ کس طرح کی زندگی ہے اور کب انہوں نے شاعری شروع کی اور ان کا جو عدبی ورثہ ہے اس کی ابتدائی کب سے ہوتی ہے ہم سب واقف ہیں کہ الطاف حسین حالی نہ صرف اردو شاعری بلکہ اردو عدب میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے انہیں اور الطاف حسین حالی ہم سب جانتے ہیں کہ پانی پت کے رہنے والے تھے وہیں ان کی پرورش ہوئی اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں نے ان کی پرورش کی اور بہت کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی سترہ اٹھارہ سال کے عمر میں ان کی شادی ہو گئی لیکن علم کا جو شوق تھا اس شوق میں وہ پانی پت سے دلی آئے یہاں انہوں نے عربی فارسی اردو کے تو عالم تھے ہی اردو بہت شوق تھا ہی ان کو تو یہاں از سرے نو انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا اور اسی زمانے میں جب وہ دلی آئے انہیں شاعری کا شوق ہوا اور انہوں نے غالب سے شرف تلم مزہرشی حاصل کیا اور غالب کے یہاں انہوں نے اپنی شاگردی کے لیے وہاں پہنچے اور مجھے ایسا لگتا کہ غالب نے شاید انہی کے لیے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے دریافت کیا مرزا طفطہ نے دریافت کیا تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حالی کے لیے صادق آتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میں شاعری کروں یا نہ کروں اور غالب نے لکھا کہ جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اسی کا نام عیش ہے اور غالب نے اسی خط میں یہ لکھا کہ تمہاری شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے تو حالی کی جو شہرت ہوئی وہ غالب اور حالی ایک طرح سے لازم و ملزوم ہو گئے کہ غالب کے بغیر حالی ادھورے نظر آتے ہیں اور اگر حالی نے یادگار غالب نہ لکھا ہوتا مقدمہ شعر و شعری نہ لکھا ہوتا تو شاید غالب کی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے غالب کو جو زندگی ہمارے سامنے ہے غالب کی جو شاعری ہمارے سامنے ہے وہ اس شکل میں نظر نہ آتی فہیم اقتر صاحب آپ چونکہ لندن میں رہ رہے ہیں اردو شاعری کا جو پورا منظر نامہ ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس کے لئے وہ جو کلاسک پویٹری ہے اس کا بھی آپ نے مطالعہ کیا آپ نے غالب کو بھی پڑھا ہے آپ نے حالی کو بھی پڑھا ہے تو بحیثی شاعر آپ حالی کو کیسا سمجھتے ہیں دیکھیں جیسے ابھی قاظم صاحب نے کہا کہ غالب حالی کے جو رشتے تھے جس طرح حالی نے مقدمے میں لکھا غالب نے اعتراف کیا کہ اس میں ہماری بھی نامہ ہو رہی ہے تو مصادر سے حالی یا حالی کی شاعری کو ہم واقعے میں ایک ایسے شاعر کی حیث سے دیکھتے ہیں جو اس طرح کے شاعر بہت جل نہیں آتے ہیں منظر عام پر اور مصادر سے حالی اور اس کے علاوہ مولانا حالی کی جو شاعری تھی اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا ان کا سوان نگار اور دیگر جو ان کے تصنیفات ہیں جس پر کافی کام ہوا ہے حالی کو پوری دنیا میں جانے رہتا ہے سانیہ کہ آپ صرف ہندوستان سے ہی اس سے منسلک کر سکتے ہیں حالی برطانیہ میں بھی جانے آتے ہیں حالی جرمنی میں بھی جانے آتے ہیں حالی پاکستان میں بھی جانے آتے ہیں اور حالی ایک ایسا عدیب شاعر سوان نگار گزرا ہے کہ جس کا معازنہ کرنا بہت مشکل ہے آپ اس کو معازنہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان سے ہیں پس حالی کی جو تصنیف ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نسل ہر دور میں پڑھا جا سکتا ہے سمجھا سا ہے وہ ایک تحریک ہے حالی کی تصنیفات جو ہیں وہ ایک تحریک ہیں آپ اسے اور تھوڑا سا جوڑ دیں سرسید احمد خان کی تحریک جس کا بہت بڑا اثر ہے حالی کے زندگی کو پڑھا ہے اس کے تعلق سے بھی آپ سے ہم گفتگو کریں گے قازم صاحب یہ بتائیں کہ بہت ساری کتابوں کے مصنیف ہیں لیکن یادگار غالب جو انہوں نے تحریر کی تو بہت سارے عدیبوں کا دانشوروں کا ہمارے جو کرٹیک ہیں نقادوں کا سب کا یہ کہنا ہے کہ حالی نے جس طرح سے غالب کو متعرف کرایا شاید غالب اتنے عدب کے منظر نامے پر نہ آ پاتے اگر یادگار غالب نہ لکھی جائے بے شک مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب دو ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ یاد کی جائیں گی اور غالب کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے شاعری تو ان کی دیوان کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ان کی شخصیت اور ان کے وہ شعری محاسن جو ہے جس کی بہت سارے اشار کی تشریفی کی ہے حالی نے اور مقدمہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے حالی نے وہ غالب کے شاعری کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ جو خوبیاں غالب کے شاعری میں ہیں وہ مقدمہ میں بیان کی ہیں انہوں نے تو یادگار غالب ایک ایسی کتاب ہے بلکل سوانے حیات سوانے حیات ہے اور مکمل سوانے حیات ہے اور جتنی قربت حالی کو نصیب ہوئی غالب کی دوسرے شاگردوں کو نہیں نصیب ہوئی یہی وجہ ہے کہ غالب کی ایک ایک چیز سے وہ واقف تھے اور غالب کے انتقال کے بعد جب وہ پاکستان میں اب ہے وہ لاہور گئے اور وہاں انہوں نے بیٹھ کر جس یکسوئی سے یادگار غالب لکھا ہے ایک ایک پہلو کو غالب کے زندگی سے اس سے پہلے ہم دیکھیں انتقال کی بھی بات آپ نے جو بتائی کہ انتقال کا جو واقعہ ہے وہ سوائے حالی کی کسی نے نہیں لکھا ہے یعنی اس پر جو ان کا مرسیہ ہے مرسیہ غالب لیکن غالب نے جس طرح سے ان کی شخصیت کو ان کی زندگی کو ان کے خاندان کو اور ان کی پوری شخصیت کو بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد تو اس انداز میں ہمیں ملتی ہی نہیں ہے تو غالب کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے یادگار غالب کا مطالعہ ناگزیر ہے اس کے بغیر غالب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں فہیم اختر صاحب دیکھئے قاظم صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ لندن میں جتنا لوگ غالب کو سمجھتے ہیں اتنی حالی کو بھی سمجھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو وہاں کا جو پورے یورپ کا جو اردو منظرنامہ ہے وہاں حالی اور غالب کی کیا حیثیت ہے دیکھے غالب کے پہشان میں غالب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے حالی نے غالب کو متعارف کرایا اس لیے جی تو میں چاہتا ہوں کہ حالی کو غالب کے تناظر میں آپ ذرا دیکھے غالب کی شہری سے تو پوری دنیا سمجھے کہ دیوان اپن ہے اور ہر مذہب ہر نسل کے لوگ اس کو سنتے ہیں جس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے حالی کا معاملہ یہ ہے کہ حالی ہائلائٹ زیادہ نہیں ہو پاتا ہے چونکہ کلاسیکل بات آیا آتی ہے اب حالی جو ہے جو لوگ ایڈوکیشن میں ہے ریسرچ میں وہ تو حالی کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ذرا سا یہ بات مطلب کے حقیقت لیکن جیسے قادم صاحب نے کہا کہ حالی کو غالب سا لگ نہیں کر سکتے غالب کو حالی سا لگ نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں بات آ ہی جاتی ہے اب مثال کے طور پر غالب کی شاعری کو جس خوش اسلوبی سے انہوں نے تشریح کی اور لکھا ہے تو اب ابھی کانفرن جو میں نے ایک شعر کی تشریح کی بہت سارے لوگ شعر پڑھتے ہیں غالب کو لیکن ان کو اس کے گہرائی کا جو ہے نا اندازہ نہیں اندازہ نہیں جی جب حالی کے غالب نام کو جا پڑھے تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کیسے حالی نے کس طرح سے ایکسپلین کی جی آپ جیسے ہے غالب ایک شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش اب یہ تو پڑھ لیا بہتوں کو نہیں پتا ہے کہ غالب کہنا کیا چاہ رہا ہے لیکن آپ جو یادگاری غالب جب دیکھیں لکھا انہوں نے کہ غالب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود پتا نہیں کہ مضامین کہاں سے آ رہے ہیں بہت اچھا اب پھر اس لکڑی جس لکڑی کلم سے وہ لکھتے ہیں اس کی کھر کھر جو فرشتے کی آواز اب یہ چیز جو ہے نا آپ یا تو انویسیٹی کے پروفیسر سے سنیں عام آدمی تو انویسیٹی جاتا نہیں ہے یہ لنک ہو جاتی ہے لیکن ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے غالب کی کہ اس کے اشار کی آج بھی تشریح ہو رہی ہے لیکن حالی نے جو تشریح کی غالب کے اشار کی بہت ساری تاریخ میں ہمارے عدب ایک بڑا قیمتی اس کا حصہ بہت 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 قاظم صاحب ایک ریفارمر کی حیثیت سے ایک مدبر کی حیثیت سے ایک مفقر کی حیثیت سے بھی حالی کو پوری اردو دنیا جہانتی ہے اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی نصر میں بھی کیا اور اپنی شاعری میں بھی کیا مسدس اس کی سب سے بڑی پہچان ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں جو اس طرح کے پیغامات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی دائیں دیکھئے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک مفقر اور ایک مدبر کی حیثیت سے ان کو پہچانے جاتے جاتے ہیں اور ایک ریفارمر ہے وہ جیسے ریفارمر کو دیکھئے کہ وہ جو زمانہ ہے پورا اٹھان سنتاون کے بعد کا زمانہ دیکھئے اس وقت جس قسم پرسیز قسم پرسیز ہم گزر رہے تھے اور شاعری غالب کے بعد کا جو زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاعری کا انحتاط ہو رہا ہے لیکن وہاں دیکھیں کہ حالی اور مولانا آزاد نے انجمن پنجاب کے ذریعے پورے شاعری کو ایک طرح سے ریفارمر کرنے کا کام کیا اور اب شاعری میں صرف پیشکش ہی نہیں صرف تقنیق ہی نہیں صرف آیت ہی نہیں بلکہ مواد کی بات کی جانے لگی اور ایک طرح سے دیکھیں جس کا مقدمے میں بھی حالی نے ذکر کیا ہے کہ کلاسیکل شاعری کو انہوں نے بہت حد تک کہا کہ چلیے ٹھیک ہے یہ ایک شاعری ہے یہ چیزیں ہیں لیکن اب اس میں مقصدی شاعری بھی ہونی چاہیے مواد بھی ہونا چاہیے اس میں وہ صرف یہ نہیں کہ حسن کا ہم بیان کریں بلکہ ہم اب جس دور میں ہیں اس دور کو بھی سامنے رکھیں اور اس لیے نظم جدید کی ایک طرح سے تحریک پوری انجمن پنجاب کو بھی کہا جاتا ہے اور وہاں سے موضوع آتی نظمیں لکھی جانے لگی وہ ریفارم اور پھر سید احمد خان جب آتے ہیں اور سید احمد خان سے کے ساتھ جب وہ آبستہ ہوتے ہیں تو ایک پھر دوسری طرح کی ریفارمیشن کی بات وہ کرتے ہیں اور سید احمد خان کی فرمائش پر جب مسدس انہوں نے لکھی جس کے بارے میں سید احمد خان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں جب روز محشر کے دن قیامت کے دن خدا کے سامنے جاؤں گا اور یہ کہا گا کہ کیا لے کر آئے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسدس حالی لے کر آیا ہو یہ میں نے حالی سے لکھوایا ہے وہ جس طرح کی ریفارمیر تھے اور جس طرح کی بات کر رہے تھے اور اپنے زمانے میں رہ کر کے صرف خیالی باتیں نہیں کر رہے کرنا چاہتے تھے وہ وہ خود تو ایسی شاعری کر ہی رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ دوسرے شاعر بھی اپنے زمانے میں اپنے دور میں رہ کر کے اس دور کی اکاسی کر نیچرل شاعری کی بات کی انہوں نے کہ صرف نیچر وہ نہیں ہے جو خدا کے بنائی ہوئی مخلوق ہے نیچر وہ ہے جس کو ہم تخلیق کر رہے ہیں جس سماج کو ہم بنا رہے ہیں کہ جیسے ان کے شاعری ہے مو کہاں تک چھپاؤ گے ہم سے تم کو عادت ہے خود نمائی کی بہت اچھا یا شیر دیکھیں کہ موت کی طرح جس سے ڈرتے تھے موت کی طرح جس سے ڈرتے تھے ساتھ آ پہنچی اس جدائی کی یا زندہ پھرنے کی ہے حوث حالی زندہ پھرنے کی ہے حوث حالی انتہا ہے یہ بے حیائی کی کہ وہ جو زمانہ ہے پورا جس زمانے میں لوگ خود نمائی پہ آمادہ ہیں لوگ کے حوث پیدا ہو رہی ہے مبلغ کی حیثیت سے جو پورے ایک تحریک جو پوری چلا رہی ہیں وہاں اس طرح سے حالی نے اپنی بات کہی اور لوگوں سے بھی امید کی کہ وہ اس طرح کی بات کہے یا اپنی نظموں میں جس طرح کی نظمیں کہی ہیں انہوں نے یہ تو غزل کے اشار ہیں نظمیں کہیں آپ نے ان کے نظمیں پڑھایا اور ان کے نظموں کے حوالے سے تو تو خوب باتیں گئی ہیں اور پھر مرسیہ غالب میں مرسیہ غالب پر بھی آپ سے گفتو کروں گا یا جیسے یہ کہیں کہ اس دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قفص میں جی نہیں لگتا کسی طرح قفص میں جی نہیں لگتا کسی طرح لگا دو آگ کوئی آشیاں میں یا دل پر درد سے دل دلے پردرد سے کچھ کام لوں گا دلے پردرد سے کچھ کام لوں گا اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں اور بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں قاظم صاحب ہم شاعری سے مطالق بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں تو فہیم اختر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ لندن میں رہ رہے ہیں اور لندن میں بھی علیگر کے اچھے خاصے لوگ موجود ہیں انیورسٹی کے علیگر تحریک کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو لوگ جڑے رہے اس سے پڑا اور اسی تحریک کا اثر یہ ہوا کہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے اور اس ادارے سے بھی وابستہ رہے حالی سے جو سرسید سے جو ان کے رشتے تھے اور سرسید کی سوا نے حیات بھی لکھی تو یہ بتائی کہ کچھ علیگر تحریک کا اثر اب بھی باقی ہے لندن میں جی لندن میں بلکہ پوری دنیا میں علیگر اول بوئیز اسٹرشیسن بنائے گئے جس کے ذریعے سالانہ وہ سرسید کے پیدائش پر جو ہے پروگرام کرتے ہیں جلسہ ہوتا ہے اور اس میں دنیا سے بلائی آتے ہیں لوگوں کو سرسید کی جو تحریک تھی اور اس تحریک سے حالی وابستہ رہے یہی میں کہنے والا تھا سرسید کی تحریک سے حالی اتنا وابستہ ہے کہ مسجد سے حالی کہا جاتا ہے کہ اسی کی حوالے سے لکھی گئے سرسید کی تحریک جو تھی محالفہ بھی بہت تھی یہ بھی اس سے بھی اور اس حوالے سے دیکھا ہے تو مسجد سے حالی لکھنا اور حالی کی بات اور سرسید کی تائیت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور سرسید کیونکہ کیمبریج انیورسٹی سے اتنا متاثر تھے جس کے حوالے سے انہوں نے اعلی گرل مسلم انیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح سے پھر حالی جو ہے اس تحریک سے اتنا متاثر ہے کہ انہوں نے مسجد سے حالی تصنیق تو یہ ایک بہت بڑا کنٹیویشن اردو عدب میں کہ ایک طرف تعلیمی آدارہ دوسری طرف سید عمد خان اور تیسری طرف مسجد سے حالی یہ ہم سمجھتے ہیں تینوں جوڑ بہت 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 اچھا رفت پیدا کیا کہ کتنا اثر پڑا ہے قاظم صاحب وہ مرسیہ غالب اتنے مرسیہ کہے گئے اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں مرسیہ کی بھی دو قسمیں ہیں کربلائی مرسیہ اور ایک شخصی مرسیہ لیکن شخصی مرسیہ میں جو مرسیہ غالب حالی نے کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سنگے میل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مرسیہ غالب کے بارے میں آپ کچھ ناظرین کو بتا دیں شخصی مرسیہ جو ہے وہ بھی ایک اہم حصہ ہے ہمارے عدب کا اور اس میں حالی کا بہت بڑا کنٹریشن ہے اور حالی نے یعنی شخصی مرسیہ جتنے لکھے گئے ان میں حالی دیکھئے نا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نصر میں ان کا جواب نہیں تنقید میں بنیادی حیثیت ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری جدید تنقید ہی نہیں بلکہ تنقید کی سنگ کا بنیادی پتھر ہے وہ اور اس پر گفتگو کیے بغیر نہیں کا بات کر سکتے ہیں نظم کی بات کریں تو جدید نظم حالی کے بغیر نہیں ہے غزل کی بات کریں تو ایک طرف وہ موضوعاتی اور وہ جس طرح گلو بلول کی بات ہم کر رہے تھے اس سے زمانے صورت شناس کر رہا ہے جس سے پورا موجودہ منظر نامہ جو آپ اگر دیکھے شاعری کا تو وہ بھی ایک طرح سے حالی کی مرہونے منت ہے کہ انہوں نے جو موضوعات بتایا انہوں نے سماس سے جوڑنے کی کوشش کی وہ آج پورا نظر آ رہا ہے کہ اب صرف عاشق و معشوق شاعری میں نہیں ہے زمین تو چھین لی اب آسمان چھینے گا ہمارے ہاتھ سے دونوں جہان چھینے گا کوئی عاشق و معشوق یہاں نہیں ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں اسی طرح سے شخصی مرسیاں میں حالی نے بہت اہم کام کیا اور دوسری فرنس کے طور پر وہ ہم شخصی مرسیاں میں استعمال کرتے ہیں کہ غالب کے مرنے کا سب کو غم ہے بہت اچھا سب کی کوئی تکلیف ہے لیکن حالی جس طرح سے اس غم کا بیان کرتے ہیں صرف دو بند دیکھیں کچھ کچھ کہیں گے چاہتے ہیں کہ کچھ اشار پڑھ کر کے آپ سنائے ہیں میں دو بند پڑھتا ہوں کہ ایک طرف غالب کی بات ہے دوسری طرف غالب کے انتقال کے بعد جو پورا شہر کا محول ہے یہ دو بند دیکھیں کہ ایک بند دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں غالب سے متعلق حالی دیکھیں کہ کیا خیال رکھتے ہیں کہ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ جس کی تھی بات میں ایک بات نکتہ دان نکتہ سنج نکتہ شناس پاک دل پاک ذات پاک صفات لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹھول سو تکلف اور اس کی سیدھی بات بہت اچھا جی دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل دن کو دن کہتا اور رات کو رات اس کے مرنے سے مر گئی دلی اس کے مرنے سے مر گئی دلی خاجہ نوشہ تھا اور شہر برات یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات اور ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا اور ان کے انتقال کے بعد جو دلی میں سنناٹا ہے پورا جو سنسان دلی ہو گئی ہے اس کا منظر دیکھیں گے کیسے کھینچا ہے حالی نے کہ شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج اپنا بیگانہ اشک بار ہے آج تھا زمانے میں ایک رنگی طبا رخصت موسم بہار ہے آج بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آج بہت اچھا دیکھیں کہ بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آج اور دل میں مدت سے تھی خلش جس کی دل میں مدت سے تھی خلش جس کی وہی برچھی جگر کے پار ہے آج کس کو لاتے ہیں بہر دفن کے قبر کس کو لاتے ہیں بہر دفن کے قبر ہماتن چشم انتظار ہے آج اور غم سے بھرتا نہیں دلے ناشاد غم سے بھرتا نہیں دلے ناشاد کس سے خالی ہوا جہاں آباد بہت اچھا بہت اچھا یہ حالی ہے اور حالی نے کس طرح سے ان کے مرسیہ ان کے بارے میں ان کے زندگی ان کے رہتے ہوئے کیا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان اشار کو پڑھا ہے یقینا ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بہت لطفندوز ہوں گے فائی مختر صاحب آج بھی شاعری کی جا رہی ہے حالی کے زمانے میں بھی شاعری کی جا رہی تھی غالب کی شاعری ظاہر سے بات ہے ایک بڑا ایک پورے اردو عدب میں ایک بڑا اہم رول ہے غالب کا ان کی شاعری کا تو اس دور کی شاعری اور آج کی جو شاعری ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک شاعر کی حیث ہے چونکہ آپ شاعر ہیں اور اس پروگرام کا مقصدی یہ ہے اردو شاعری کا بدلتا مذر نامہ وہ کیا مذر نامہ تھا اور آج کا کیا مذر نامہ اس پہ آپ بذار میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شاعری میں سوچ کم ہو گئی ہے جو اب آپ غالب کی کسے شعر کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ آپ کے زخموں کو کوئی فرصہ ہلا رہا ہے ایسی سکون اور ایسی جو اینا قیفت ہوتی بدقسمتی یہ ہے کہ اردو شاعری جتنی مقبول ہے جتنی ریچ جتنی عالی ہے آج کے لوگ شاعریوں نہج پہ کرنی رہے ہیں چونکہ سوچ ان کا ڈیولپ نہیں وہ محفلوں میں عوام کو خوش کرنے کے لئے شاعری کرتا ہے یہیں پر جو ہے نا وہ دو شاعری سے بڑی پروبلم ہو رہی ہے اور مجھے افسوس کہنا پڑے گا کہ کچھ لوگ ہیں اچھے شاعری کرنے سے کوئی شک نہیں تو حالی اور غالب سے بھی متاثر ہو رہے ہیں آج کی شاعر مجھے نہیں لگتا ہے نہیں ہو رہا آپ ایک بھی شعر کسی کا پڑھیں اور پھر غالب کا شعر پڑھیں تو کچھ سمجھو ہی نہیں آتا ہے کون سے شاعری ہو رہی ہے آپ دیکھئے حالی جو ہے غزل کے بارے میں ان کا ایک کوٹیشن میں پڑھتا ہوں کہ غزل کے میدان کو وسیعت دی جائے اور اس میں عشق کے علاوہ محبت اور دوستی کی تمام انواع اقسام داخل کر دی جائے اور غزل میں ایسے الفاظ نا استعمال کیے جامعیں وہ لکھتے جامعیں جن سے کھلن کھلن مطلوب مرد یا عورت ہونا واضح ہو یہ ابھی قاضین صاحب کہہ رہا تھا نا عشق محبت جیسے کلا دستار سبزے خطہ میدی چوڑیاں آرسی جھومر وغیرہ الفاظ مرد کو یا لڑکے کو مرد کا مطلوب قرار دینا بھی جو ایران و ہندو پارک میں مرویج ہے واجب ترک ہے پرانے زمانے میں یہ خلافات اگر جاری رہے تو ضرور نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی تقلیت کرتے چلے جائیں یہی بات آئی نا آپ جو بھی کہہ رہے تھے نا کہ غالب کی شاعری غالب کی شاعری کو پڑھنے بعد لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کو نچول کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے یہی حال حالی کی شاعری کو پڑھنے بعد ہے یہ دیکھیں کہ جو شاعری کا موجودہ منظر نامہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو غالب کے بعد ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو غزل کی شاعری اس کے آگے تو نہیں جا سکتا ہے اور اس کا حساس حالی کو تھا یہی وجہ ہے کہ غالب انجون پنجاب اگر آپ دیکھیں تو غالب کی انتقال کے بعد ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے اور غالب جیسا مطلب عدب شناس شہر شناس جو شخصیت تھا اس شخصیت نے یہ سمجھ لیا کہ غالب نقطہ عروج ہے اور اس نقطہ عروج کو سمجھتے ہوئے ہی انہوں نے شاعری کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جس کو نیچرل شاعری کہی ہے جس کو حقیقی شاعری کہی ہے جس کو سماجی شاعری کہی ہے جس کی بنیاد پر بعد میں بہت ساری تحریکات برجانات بھی آئے حالی نے اسے پہچان لیا تھا کہ غالب کے بعد غزل کا معاملہ یہ نہیں ہے اس لئے نیچرل شاعری طرف کی لیکن غالب کو جس طرح سے حالی نے پیش کیا اس کے اثرات تو شاعری پر ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذہن کہاں سے لائیں گے وہ فکر کہاں سے لائیں گے وہ پیشکش کہاں سے لائیں گے وہ تقنیق کہ غالب ایک شعر کہے بہت آسان سا شعر کہے اور اس کے مطلب معنی بے بہا اس میں موجود ہوں تو حالی کیسے رات بھی ہیں نظم پوری نظم کو دیکھ لیں وہ اقبال کے ہی ہاں دیکھ لیں پورے حالی دوسری شکل میں نظر آتے ہیں موجودہ جو پورا ہمارا کلاسیکی سرمایہ ہے اور پوری جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں حالی کو آپ کس مقام پر رکھتے ہیں اکثر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو آتے ہیں میر سودہ غالب ذوق زفر بہت اچھی بات کہی آپ نے یہاں آ کر حالی کا ذکر نہیں حالی کا ذکر نہیں ہوتا ہے یعنی غالب کے بعد اگر آتے ہیں تو داق پر آ جاتے ہیں لیکن حالی کا ذکر اس میں نہیں ہوتا ہے بہت غزل کے اے نو کی بات کرتے ہیں تو ہم شاد پر آ جاتے ہیں لیکن یہ داق اور شادی ہی زمانے میں حالی بھی تو ہے اور حالی نے جو کارہائے نمائیہ انجام دیا اس کو اصل میں ہم نے اس طرح سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ جو چکا چون ہے بھئی ہر شاعر اپنے آپ میں منفرد ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ غالب جیسا شاعر نہیں اب غالب کے بعد اس کا مطلب شاعری ختم تو نہیں ہوگی تو حالی ہم پورے صرف غزل اور نظم الگ الگ میں نہیں کرنا چاہتا میں پورے شیری منظر نامی پر اگر دیکھوں تو جدید شاعری کی بنیاد جو ہے وہ حالی پر ہے بہت خوب پوری جدید شاعری کی وہ اگر حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اقبال ہوتے حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ فیض ہوتے حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بعد کے جو پورے اخترال ایمان ہیں یا نونمی مراشید ہیں سب کی شاعری پر اثرات جو ہیں وہ حالی حالی نے ایک طرح سے راستہ دکھایا بہت خوب اب راستہ دکھانے والے کو تو ہم نے چھوڑ دیا باقی راستہ چلنے والوں کو شمار ہم کرنے لگے یعنی اس کا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عدبی دنیا میں حالی کو وہ حیثیت اور وہ مقام نہیں مل سکا جو کہ انہیں ملنا چاہیے بے شک اس لیے حالی پر اثر نو غور ہونا چاہیے حالی کی شاعری کا اثر نو مطالعہ ہونا چاہیے اور موجود آپس منظر میں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے اور ان کا جو مقام ہے اس کو اثر نو پھر سے ہمیں ان کا مقام کا تحیل کرنا چاہیے بہت اچھی گفتگو کی قاظم صاحب آپ نے اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایک استاد ہونے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے حالی کو سمجھایا اور جس طرح سے آپ نے حالی کے اشار کی قرد کی یقیناً اس سے اس پروگرام کی دلچسپی میں بہت اضافہ ہو گیا ناظرین ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے حالی کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر ہمارے ساتھ دو خاص بہمان تھے ڈاکٹر محمد قاظم صاحب اور فہیم اختر صاحب جو لندن سے تشریف لائے تھے تو اگلے اپیسوٹ میں ہم پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آدھا زہال مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بتیاں کتاب ہجران ندار میجاں نلے ہو کاہے لگائے چھتیاں شبان ہجران دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کو تا سکھی بیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں موسیقی